کیا آپ نے کبھی سنا ہے ایک پوری فیملی کے غائب ہونے کی انسالفڈ مسٹری کے بارے میں؟ ایک ایسی رات جو کرسماس ایو کی خوشیوں کو دکھ اور حیرانی میں بدل دیتی ہے؟ 1945 میں ایک رات ایسی بھی تھی جب سوڈر فیملی کے پانچ بچے ایک آگ کے بعد اپنے گھر سے ایسے غائب ہو گئے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں کیا وہ بچے سچ میں آگ میں جل گئے تھے یا پھر انہیں کسی نے کڈنیپ کیا؟ اس کہانی میں ایسے کلوز اور تھیوریز ہیں جو آپ کو حیران کر دیں گے چلیے آج ہم اس انسالفڈ مسٹری کی گہرائیوں میں جھانکتے ہیں اور جانتے ہیں سوڈر بچوں کے ڈسپیر ہونے کے پیچھے کے چھپے راج سوڈر فیملی ویسٹ ویجینیا یو ایسے میں رہتی تھی جوج اور جینی سوڈر کے دس بچے تھے کرسماس ایو 1945 کی رات ان کے گھر میں آگ لگ گئی اس آگ میں پانچ بچے تو باہر نکل گئے لیکن پانچ کے پانچ غائب ہو گئے جینی سوڈر کو یاد تھا کہ انہوں نے آگ سے پہلے گھر کی فون لائن بیزی سنی تھی جبکہ اس وقت گھر میں کوئی بھی کال نہیں کر رہا تھا آگ بجھانے کے بعد انہیں گھر کے اندر کوئی لاش نہیں ملی یہ ایک عجیب بات تھی اس مستری کو لے کر کئی تھیوریز ہیں پہلی تھیوری کہتی ہے کہ بچے جیویت ہیں اور انہیں کڈناپ کیا گیا تھا جینی کو کچھ سال بعد ایک فوٹو ملی تھی جس میں ایک لڑکا ان کے گائب بیٹے کی طرح دکھتا تھا دوسری تھیوری کہتی ہے کہ آگ کسی نے جان بوجھ کر لگائی تھی اور بچوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ سب پلان کیا گیا تھا لیکن اس بات کا کوئی سبوت نہیں ملا سوڈر فیملی نے پرائیویٹ انویسٹیگیٹرز بھی ہائر کیے لیکن انہیں بھی کوئی سالیڈ ایویڈنس نہیں ملا جارج سوڈر نے کئی سال تک بل بورڈز لگوائے تاکہ کسی کو ان کے بچوں کے بارے میں کچھ پتا چلے آج تک اس کیس کا سچ سامنے نہیں آیا ہے سوڈر بچوں کی کہانی ایک انسالفڈ میسٹری ہے جو لوگوں کو حیران کرتی ہے کیا وہ بچے زندہ ہیں یا پھر کسی سازش کا شکار ہو گئے یہ میسٹری ہمیشہ لوگوں کے لیے ایک پہلی ہی رہے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ اس میسٹری کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں ملتے ہیں ایک اور انسالڈ میسٹری کے ساتھ موسیقی موسیقی